اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد جمعہ کی نماز سے پہلے کی سنتوں کا پڑھنا درست حیعہ نہیں مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ دورانے خطبہ بھی سنت پڑھتے ہیں کیا یہاں شریعت میں منع نہیں ہیں اس طرح خطبے سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اس دوران سنت نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں مکتی صاحب کے جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے نکٹ یعنی نزدک جیسے ہی امام خطبے کے لیے نکلتا ہے اس وقت سے ہی باتیں کرنا یا نماز پڑھنا درست نہیں ہیں ان حضرت صحابہ کی یہی رائے تھی مسننف ابھی شیبہ میں سرحت ہے انواد صحابہ رضی اللہ عنہ امام کے خطبے کے لیے نکلنے کے وقت سے باتچیت کرنے اور نماز پڑھنے کو مکروہ جانتے تھے اس لئے خطبہ شروع ہو جانے کے بعد تہیت المزد یا جمعے کی سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے البتہ خطبے سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے اس کے دوران سنت نمازیں پڑھ جا سکتی ہے اس لئے کہ وہاں تقریر جمعے کے خطبے کے حکم میں نہیں آتی ہے واللہ ہو عالم